محبت ہو تو ایسی ہو کہ جان بھی لٹا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے قریب میں ایک شخص گزرا اس نے یہ کلمات کہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی رب العزت اللہ تبارک و تعالی کی شان میں یہ تعریف سنی تو ان کا دل مچل گیا اور کہا کہ اے شخص یہ کلمات تبارہ کہہ دو اس شخص نے کہا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ بکریوں کا آدھا ریور دے دوں گا اس نے پھر دوسری مرتبہ تبارہ یہ کلمات کہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جائے کلمات دوبارہ سنے تو دل مچل اٹھا اور کہا کہ اے شخص یہ کلمات دوبارہ کہہ دو اس نے کہا کہ اس بار مجھے کیا دوگے تو نیکہ بکیہ آدھا ریور تمہیں دے دوں گا اس نے سہ مرتبہ وہ کلمات کہہ دئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مسرور ہوا اور برداش نہ ہو پایا کہا کہ اے شخص یہ کلمات دوبارہ سنا دو تو اس نے کہا کہ اس بار تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تم مجھے کیا دوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا اس شخص نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ تمہیں مبارک ہو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے بھیجا کہ میرے تعریف میرا نام میرے خلیل اللہ کے سامنے لو دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے سبحان اللہ دام لگائے اپنی جان کے